بسم اللہ الرحمن الرحیم رہا جائے تو مرض بگڑ بھی سکتا ہے اور فیپڑوں میں تکلیف بڑھ بھی سکتی ہے ویورز اور حاضرین آپ جان گئے ہوں گے کہ میں خانسی کی بات کر رہا ہوں عام خانسی ہو یا خصوصی خانسی یہ میشہ تکلیف دے رہی ہے بعض کاتھ ہلکی اور بعض کاتھ اتنی شدید کے سانس لینا بھی مشکل ہو جاتا ہے لہذا اس کا بروقت علاج ہی اس کا حل ہے آج میں ایک ایسے صرف کے بارے میں بتاؤں گا جو کہ خانسی ہر قسم کی کے لیے ایک نحمت سے کم نہیں ناظرین میں نے بچوں اور بڑھوں کو دونوں میں یہ شربت استعمال کرایا ہے اور عظمائیہ ہے اور بہت مفید پایا ہے اب میں کچھ علامات ان عدویات کی بتانے لگاؤں جو کہ اس خانسی کے شربت میں موجود ہے نمبر ایک ہے برائیونیاں یہ خوشک اور تکلیف دے خانسی کے لیے بہت امداد ہوا ہے اور چھاتی کے درد کے لیے بھی ہے دوسری دوائی ہے اپی کاک جو خوشک اور دم گھٹنے والی خانسی کے لیے مفید ہے نیز مطلی اور کیہ کے لیے مفید ہے تیسری دوائی ہے کوریلیم روبرم یہ تشنجی خانسی کے حملوں کے لیے مفید ہے اور اس کے ساتھ دم گھٹنے کا احساس پایا جاتا ہے ناظرین چوتھی دوائی ہے سٹکٹا یہ پیپڑوں کی نالیوں کی سوزش کے لیے ہے اور پانچویں دوائی ہے اس میں بیلہ ڈونا جو کہ خانسی کے تشنجی دوروں کے لیے مفید ہے خانسی وقت اندر سے سینہ خاری محسوس ہو اور پھونکنے کے سی آواز آتی ہے موں حلق کی جلیاں خوشک ہوتی ہیں اور چھتی دوائی ہے ناظرین کیوپرمیٹ یہ دوائی ہے سانس کی نالیوں کی تنگی کی وجہ سے خانسی اور گاڑ بلغم کے ساتھ جو خانسی ہوتی ہے اور سانس میں تنگی ہو ساتھویں دوائی ہے اس میں کوکس کی اکٹائی یہ ہوائی نالیوں کی تنگی کی وجہ سے خانسی اور گاڑ بلغم اور سانس لینے میں تشواری ہو اور آٹھویں دوائی ہے اس میں دروسرا جو کہ خانسی کا عملہ دوروں کی شکل میں ہو جس کی وجہ سے جسم نیلا پڑ جائے اور دم گھٹنے لگے ہوائی نالیوں تنگ ہونے کے وجہ سے دمہ کا دورہ جیسی آلت ہو جائے اور نویں دوائی ہے سپنجیا یہ بغیر بلغم کے خوشک خانسی رات کے وقت خانسی کے دورے حاضرین و ناظرین یہ عدویات ملا کر شربت ایک تخلیق کیا گیا ہے جرمنی والوں نے اسے بنایا ہے جو کہ انتہائی اچھا رزارت دینے والا شربت ہے نیز فیپنوں کے ہوائی نالیوں کی سوزش اور دک کے مریضوں میں خانسی کے تکلیف دے حملے نیز ناک خلق اور نرخڑے کی سوزش ہوائی نالیوں کی سوزش کی وجہ سے انہاری خانسی اور بخار اور برونکائٹس ویرا اور کالی خانسی با وہ کسی بھی درجہ کی ہو بلغم کی رکاوٹ دماء اور دک کے مریضوں میں خانسی کے تکلیف دے حملے یہ دعا کالی خانسی کے لیے بھی مفید ہے پرانی خانسی ہو تو پرانی خانسی ہو جو کہ کئی قسم کے سیرپینے کے باگیو ٹھیک نہ ہو رہی ہو کے لیے یہ بہت مفید ہے کالی خانسی میں یہ شربت ایک چاہ کا چمچ ہر گھنٹہ بات دیں یعنی جلدی جلدی دو رہیں اس طرح ایک دو دن میں جب خانسی کی شدد کم ہو جائے تو صبح دپیر شام کر دیں خانسی کا دورہ جون جون کم ہوتا جائے وقفہ بڑھاتے جائیں کالی خانسی کے بعد گلے میں خراش رہ جاتی ہے ایسی صورت میں دن میں تین مرتبہ دیں فیپڑوں کی ہوائی نالیوں کی سوزش اور نرخرا اور حلق کی سوجن کی حالت میں چائے کا ایک چمچہ ہر دو گھنٹہ باتے معمولی پانی بھی ملا کر دے سکتے ہیں یہ دوا قطن بے ضرر ہے اور ہر کو استعمال کر سکتا ہے ڈاکٹر ازراد بھی استعمال کرا سکتے ہیں دوا چھوٹے بچوں کو بھی دی جا سکتی ہے لیکن بچوں کو دوا کے استعمال کے دوران نسبتاً ٹھو سکتا دینا بہتر ہے فلو کی حالت میں یعنی جب خانسی کے ساتھ نظرہ ازگام اور محار بھی ہو تو اس کے ساتھ آر سکس قطرے بھی دیا جائیں یہ محار کی صورت میں اور نظرہ ازگام کی صورت میں آر سکس سن کا نام ہے یہ قطرے ساتھ دینے چاہیے بچوں کو تھوڑے دو چار قطرے جو ذرا بڑے ہیں ان کو پانچ شے قطرے جو جوان ہیں ان کو دس قطرے صرف خانسی ہو اگر نئی ہو یا پرانی ہو یا کالی خانسی ہو یا عام خانسی ہو تو اس صورت میں صرف آر ایٹ جوٹو سن سیرپ جا وہ کافی ہے آر ایٹ جوٹو سن جی یو ٹی یو ای س آئی این جوٹو سن سیرپ ہے اور یہ بہت اچھے نتائج کا عمل ہے آر ایٹ شربت جو ہے وہ ایک سو پچاس ایمل اور ہزار ایمل کی پیکنگ میں دستیاب ہے آر ایٹ شربت جو ہے وہ ایک سو پچاس ایمل اور ہزار ایمل کی پیکنگ میں دستیاب ہو جاتا ہے حال اگر آر ایٹ صرف جرمنی کا بنا ہوا ہے اور امپورٹڈ ہے اور اپنے ریزارڈ یا نتائج کے اعتبار سے اپنی مثال آپ ہے میں اپنے کلینک میں عرصہ سے استعمال کرا رہا ہوں ہم بہت شاندار زرد ملے ہیں حاضروں ناظرین ایک اچھے جرمنی کے بنے شربت کے بارے میں جو کہ ایک خانسی کے لیے ہے آپ کے نالج میں اضافہ ہوا ہوگا تمام دوئے بچوں کی پہنچے دور رکھیں امید ہے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں گے آپ اجازت دیں آپ اجازت دیں اور آج کی بات یہ ہے کہ بڑی عمر کے لوگ صبح واک ضرور کریں اور جوان جو ہے وہ ایکسرسائز بھی کریں اور واک بھی کریں بلکہ جوگنگ کریں تو بہت فائدہ ہوگا اور واک اور ایکسرسائز کے لیے ٹیم آپ کو نکالنا ہوگا یہ بہت ضروری ہے یہ نہ کہیں کہ مجھے ٹیم نہیں ملتا آپ اجازت دیں اللہ حافظ پاکستان زیدہ بات